اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ بلو ٹو کی ورکنگ شیئر کرنے والوں کہ کون کون سے برڈ ہیں جن کو آپس میں بریڈ کروانے سے ہمارے پاس بلو ٹو برڈ پروڈیوس ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پیرنگ ہے جن سے ہم پوسیبل بلو ٹو برڈ بنا سکتے ہیں اور ان برڈ کو پھر ہم نے کن پیرنگ میں یوز کرنا ہے تاکہ ہم انہیں کنفرم کر سکیں کہ یہ ہمارے بلو ٹو برڈ کنفرم ہیں کے نہیں ہیں پہلے میں آپ دوست کے ساتھ ساری وہ ورکنگ شیئر کروں گا جن سے ہم پوسیبل بلو ٹو برڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ان پیرنگ میں سے آپ کے پاس کون سے برڈ آئیں تو آپ نے انہیں ٹیس بریڈ لازمی کروانا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ پہلے میں وہ پیرنگ شیئر کر دیتا ہوں کون کون سی پیرنگ ہے جن سے ہم پوسیبل بلو ٹو برڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں نمبر ون ہے جی پاربلو فشری تو پاربلو فشری پاربلو سپلٹ اینو انٹو پاربلو سپلٹ اینو ڈےک اینو انٹو ڈےک اینو کریمینو انٹو کریمینو کریمینو انٹو ڈےک اینو پار بلو سپلٹ انو انٹو کریم انو پار بلو سپلٹ انو انٹو ڈیک انو پیسٹل انو انٹو پیسٹل انو پیسٹل انو انٹو ڈیک انو پیسٹل انو انٹو کریم انو پیسٹل انو انٹو پار بلو سپلٹ انو تو یہ وہ ساری پیرنگ ہیں جن سے آپ پوسیبل بلو ٹو برڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں اب ان پیرنگ سے ہمارے پاس کون سے برڈ آئیں جنہیں ہم نے ٹیس بریڈ کروانا ہے اس پیرنگ میں سے ہمارے پاس بلو سیریس کے جتنے بھی برڈ پرڈیوس ہوں گے وہ سارے کے سارے پوسیبل بلو ٹو ہوں گے کیونکہ یہ ساری جو پیرنگ ہیں یہ پار بلو سیریس کے برڈ ہیں اور جب بھی ہم پار بلو سیریس کے برڈ کو آپس میں بریڈ کرواتے ہیں ہمارے پاس اس میں سے جو بھی بلو سیریس کا برڈ آتا ہے وہ پوسیبل بلو ٹو ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے پار بلو فشری کو پار بلو فشری سے لگایا اس میں سے ہمارے پاس پار بلو برڈ بھی آئیں گے ہمارے پاس بلو برڈ بھی آئیں گے اب یہ جو ہمارے پاس بلو برڈ آ رہا ہے بلو فشری آ رہی ہے ہمارے پاس یہ جو یہ پوسیبل بلو ٹو ہے اس کو آپ نے اگین بلو سیریس کے برڈ کے ساتھ بریڈ کروانا ہے سارے بچے اگر آپ کے پاس پار بلو سیریس کے آگے تو یہ آپ کا بلو ٹو کنفرم ہو گیا تو اب بات کر لیتے ہیں جی کہ برڈ کون کون سے آئیں گے ہمارے پاس بلو فشری آ سکتی ہے ہمارے پاس بلو فشری سپلٹ اینو بلو پیسٹل بلو پیسٹل سپلٹ اینو البائنو بلیک آئیز البائنو ریڈ آئیز ان پیرنگ میں سے ہمارے پاس یہ جو برڈ آ رہے ہیں انہیں ہم نے ٹیس بریڈ لازمی کروانا ہے اب ٹیس بریڈ آپ نے انہیں کن برڈ کے ساتھ کروانا ہے اگر آپ کے پاس بلو فشری ہے تو آپ اس کے ساتھ بلو فشری لگائیں آپ کی بلو فشری پوسیبل بلو ٹو ہے اگر وہ سارے بچے پار بلو دے گی تو آپ کا بلو ٹو برڈ کنفرم ہو گیا اسی طرح اگر آپ کے پاس بلو پیسٹل ہے اس کے ساتھ آپ بلو سیریز کا برڈ لگا دیں سارے بچے اگر پار بلو سیریز میں آگے تو آپ کا بلو ٹو کنفرم ہو گیا اچھا آپ کافی سارے دوست جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے البائنو بلو ٹو برڈ پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا پیرنگ کریں تو اس کے لئے پیرنگ بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے اسی ورکنگ میں جو میں نے آپ دوستوں کو بتا ہی ہے لیکن پھر میں آپ دوستوں کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ اس ورکنگ کے لئے آپ نے کریمینو ٹو کریمینو دیکن یہ بیسٹ پیرنگ ہے جو آپ کر سکتے ہیں البائنو بلو ٹو برڈ پروڈیوس کرنے کے لئے اب ان پیرنگ میں سے آپ کے پاس البائنو سپلٹ برڈ آئے گا یا البائنو ریڈائز برڈ آئے گا اب یہ جو برڈ آپ کے پاس پڑیوس ہوں گے ان پیرنگ میں سے یہ آپ کے پوسیبل بلو ٹو برڈ ہیں ان برڈ کو آپ نے بریڈ کس کے ساتھ کروانا ہے کچھ دوست اس طرح کی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ بریڈ کروانے کے لیے اگین ان کے ساتھ پار بلو سیریز کا برڈ لگا دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس البائنو سپلٹ اینو ہیں جو کہ پوسیبل بلو ٹو ہے آپ اس کے ساتھ اگر اگین ڈیک اینو یا کریمنو لگا دیں گے تو اس میں سے آپ کو کنفرم ہی نہیں ہوگی کہ یار یہ ہمارا برڈ بلو ٹو کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیونکہ اس میں سے اگین آپ کے پاس پار بلو سیریز کے برڈ بھی آ جیں گے بلو سیریز کے بھی آ جیں گے اور اگر وہ برڈ آپ کا کلک کر رہا ہوگا تو جو برڈ آپ کے پاس بلو سیریز کے آئیں گے اسے آپ بے دیں گے اور وہ اگلے بندے کے پاس جا گے بلو ٹو کنفرم ہوا دے گا تو آپ نے کبھی بھی ٹیسٹ بریڈ کروانے کے لیے بلو برڈ کے ساتھ پار بلو سیریز کا برڈ یوز نہیں کرنا یعنی کہ اگر آپ کے پاس البائنو ریڈ ایز ہے جو کہ پوسیبل بلو ٹو ہے اس کے ساتھ آپ نے کریمنو یا ڈیک اینو نہیں لگانا اس کے ساتھ آپ نے البائنو ریڈ ایز یا البائنو سپلٹ برڈ لگانا ہے اور اگر اس پیرنگ میں سے آپ کے پاس سارے بچے کریمنو یا ڈیک اینو آ رہے ہیں تو یہ آپ کا بلو ٹو برڈ کنفرم ہو گیا اور جب آپ کا بلو ٹو برڈ کنفرم ہو جائے پھر آپ نے اس برڈ کے ساتھ کریمنو یا ڈیک اینو برڈ لگانا ہے اس میں سے پھر جو آپ کے پاس بلو سیریز کا برڈ آئے گا وہ آپ کا کنفرم بلو ٹو برڈ ہے اسے ٹیسٹ بریڈ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جی یہ ساری ورکنگ ہے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک پر اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ